اسلام علیکم جی میں اس وقت اپنے دوست اور اپنے ایسوسیٹ ہمائیم صاحب کے ساتھ موجود ہیں ان کی لوگ فرم کے اندر پچھلے کئی سالوں سے اور خصوصاً پچھلے ایک دو سال سے جو میں نے اوورسیز پاکستانیوں کا مسئلہ دیکھایا بہت بڑا مسئلہ دیکھا ہے بہت قسم کی ہاؤزنگ سکیمز میں ان کے یا تو رشتہ داروں نے انفلوینس سرز نے دوستوں نے یا وہ خود غلطی کر بیٹھی ہیں کہ وہاں پر وہ پروپٹی لے چکی ہیں اب نہ انہیں پلوٹ ملتا ہے یا نہ انہیں ان کے پیسے واپس ملتے ہیں اور اکثر رہوں کی عمر بھر کی کمائی جو میں نے جو میری اکلاف اسیسمنٹ ہے جو میں نے دس سے بارہ پدرہ سال لگتا ہے اس کی ٹوڈل زندگی کی سیون جو ہے وہ ساتھ سے دس کروڑ روپیہ باہر کے ملٹ میں وہ اس کو کٹھا کرتا ہے اور اس امید سے کہ وہ پاکستان آئے گا یا تو اپنا گھر بنائے گا یا اس پروپٹی کو قرائے پر دے گا یا اس کو بیج کر پلوٹ کو اس سے کچھ اپنے بچوں کے لیے کچھ ایکسرا پیسے بنائے گا اب اکثر لوگوں کے ہاتھ خالی ہیں اور ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ سرزش شروع کی ہے اور ہم نے آمائیوں ساکھ کے ساتھ ان کی لاؤ فرم کے ساتھ ہم نے جی ایف کنسلٹنٹ نہیں ایک ان کے ساتھ مویو سائن کیا ہے ہم نے اس چیز کو کیا ہے کہ لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ پروپر طریقے سے کورٹ میں ریپریزنٹیشن ان کی ہو اور ان کو جو ان کا جائل حقوق ہے یا کب از کام ان کو ان کا ریفانڈ تو ملے ادر بائیس لوگر آپ لوگ کو ہی لگل ایکشن نہیں لیں گے اور انتظار کرتے رہیں گے تو وہ لوگ جو جنہوں نے آپ کو اس طرح کی پروپٹیز دی ہیں اور ڈویلپ نہیں کر رہے ہیں تو وہ تو بلونے ملک چلے جائیں گے اور پھر وہ آپ کے ہاتھ کبھی نہیں آئے گا تو میں ہمائیو بھائی سے بلکہ اس کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کیونکہ کتر سے کوئیت سے سعودی ریبیا سے دبائی سے ہر روز جو میں سشن کر رہا ہوتا ہوں اس میں یہ لوگوں کو پروپلوم آ رہی ہے کہ ان کے ہاتھ اب کچھ نہیں آ رہا تو ہمائیو بھائی یہ تو پچھلے دنوں بہت زیادہ ہمارے آپ نے دیکھا پروپٹی میں لوگوں نے مارکٹ کیا اور ان کے پاس اب وہ جگہ بھی ہوتی فائل بیچ دی ہی اور کس نے بھی لے لیں اب نہ وہ ریفنڈ دے رہے ہیں نہ پلوٹ دے رہے ہیں تو ان کے لئے پھر کیا لیگل کورس آپ نے سیکھ کریں گے اس میں سر دو سیکھمنٹ ہیں جو فرسٹ ہم سمجھتے ہیں جو نیگلی دنس ہیں وہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے پارٹ پہ بھی ہے اگر وہ ہوں یورپ میں ایون وہ دبائی میں ہوں سعودیہ میں ہوں گلف میں اسی سی کنٹریز میں وہ دیفنیٹلی ہر ایک سٹیپ پہ وہاں پہ اٹارنی کانسلز لائیرز کو انگیج کرتے ہیں اور انہی کے طرح تمام پروسس کو کمپلیٹ کرتے ہیں لیکن وہی لوگ جو وہاں پہ ڈیفرنٹ بیہر کر رہے ہوتے ہیں پاکستان میں جب بھی ٹرپرٹی لیتے ہیں یہ ڈیریکٹوز آتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پہ جو مافیا ہے لینڈ گریبرز ہیں ٹرپرٹی کا جو مافیا ہے وہ ڈیفنیٹلی ان کو ایک صاف ٹارگٹ سمجھتا ہے صاف ٹارگٹ سمجھ کے کہ وہ تو اگر بندہ نویار کیا یورپ میں کہیں گٹھا ہوگا تو ڈیفنیٹلی وہ ایک صاف ٹارگٹ اس نے کب یہاں آکے اپنی بھی لیٹیگیشن سٹارٹ کرنی ہے تو پہلا تو یہ ہے کہ لیٹیگیشن سٹارٹ ہونے سے یا اس کو آوائیڈ کرنے کا سلسلہ وہاں سے شروع کریں کہ جیسے آپ وہاں پہ کانسلس اور اکاربنی اس کو انگیج کرتے ہیں آپ وائل پرچیزن اینی کائیڈ آف پرابرٹی پاکستان اگر آپ کوئی سوٹیبل اکاربنی کوئی لوائل انگیج کرتے ہیں تو ڈیفنیٹلی وہ یہاں پہ جتنے بھی سٹیپس ہیں ان کو لیگل ٹرکس سے پروسیڈ کرائے گا تو وہ جو کمپلیکیشن فیوچر میں آئے گی آپ اس کو آئیڈ کرتے ہیں اب ہم سیکنڈ پارٹ پہ آلاتے ہیں کہ جو پاکستان میں جو ہوا اس میں جتنا بھی لیجسلیشن ہم دیکھتے ہیں کہ اس لیجسلیشن میں کوئی اتنا دامی نہیں ہے جو اوورسیز پاکستانی کو پراپر ڈرو سپیرٹ میں پروٹیکٹ کریں یہاں پہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے نہ ہونے کے برابر کوا نہیں ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو آپ نے امیو سائن کیا کہ اوورسیز پاکستانی جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں وہاں پہ بینٹ کر ان کا سارا مسئلہ پاکستان میں ہم لیگل طریقے سے وہ ڈیفینٹ کریں اور ان کا جو رائٹ ہیں ان کو واپس دنوائیں تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ سے ایک چیز میں اور آپ سے دسکس کرنا چاہوں گا چونکہ اوورسیز پاکستانی بچارہ یہاں پہ موجود نہیں ہوتا اس کے تو اپنے بہن بھائی یا اس کے بعض اپنے سسرال کے رشتے دار جو اس کی بی بی کی جائداد ہے یا پیسہ ہے یا اس کے سسر کا کاروبار ہے یا فادر کا کاروبار ہے تو وہ اس کو ایسی سوفٹ ٹرکی لیتے ہیں ہم کہتے ہیں اس لئے بہت ساتھ ان کو نہ صرف یہ حکم کا ڈیو رائٹ نہیں دیتے ہیں ان کو دھمکاتے ہیں دھمکیاں دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ پاکستان آئے تو ہم آپ کو ریسٹ کروا دیں گے اور ہم آپ کو واپس ہی جانے دیں گے اور ہم آپ کے ساتھ گھنڈا گردی اور بھماشی کریں گے ایم سوری ٹو سوری فور یوزنگ دیس ہائیڈ ورڈز لیکن یہ ایک حقیقت ہے ایک ریالٹی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو جو دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ آپ لینڈ کریں گے تو ہم آپ کو ائرپورٹ سے ہی باہر نہیں آنے دیں گے اور آپ کو ہم اٹھا کر لے جائیں گے ایک یہ بہت مسئلہ ہے اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو جائز پروپٹیاں نہیں ہوئی ہیں بہت سو کے عشتہ دار ہی اس پر قابض ہیں وہ پروپٹی کے ڈاکیومنٹس میں کچھ لوگوں کے پاس لیگل ہیں گھر بھرز کرنے دیا چلو کسی نے لے لیا اور اس نے سوفٹ کورنر میں بہن کو بھائی کو جس کے علاوات اچھے نہیں تھے اس نے کہا چلو یہ اکرا ہے کیلئے کہ میں ان کو رہنے دیتا ہوں آپ کو جان کو انکھیں دکھا رہے ہیں اور وہ انہی کا مکان جو ان کو خائد نہیں کر کے لے لینے کو ضرورت ہے تو ایسے کیسوں نے ان کو کیا کہنا چاہیے اور ان کے کیا چانسز ہیں جیت نہیں ہیں جو فرسٹ پارٹ یہ ہے کہ پاکستان کی بنانا ریپبلک تو ہے نہیں کہ کوئی بندہ کسی کوئی ائرپورٹس ہو کرنے نہیں آتے تو پاکستان میں اتنے برے حالات نہیں آئے مجھے تو بتا ہے کہ آپ تو یہی رہتے ہیں کنو تو آپ کے کوئی بھی ایشو سے ہیں اگر یہ انٹرنل فیملی اینٹرنل فیملی ڈیسپیوٹ سے ہیں جو کہ اگر ان کے ادرس کرایا جائے کوٹ افلا سے تو بھی حل ہو سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو حل دلم نام تو ہم انہیں پورے کونفیڈن سے یہ بات کیا سکتے ہیں کہ اگر انہیں پولیس کی سپورٹ چاہیے ہو یا ان کو پاکستان آنے سے پہلے کیونکہ وہ بدا ہے کہ یہ تلتا ہے اگر میں مہینے کی چھوٹی لے کر آنوں آتے ہیں میں ریپورٹ پہ ریسٹ ہو جاؤں اور میرا یہ نہ ہو کہ میں جیل میں باندھ ہو جاؤں کیونکہ اکثر پاکستان میں ایک بہر آپ کو میں بنا ہوں جیسا کہ مہینے فرمایا ہے میں تو چاہے ایک بزنس کنسلٹنٹ ہوں اور میرا تعلق بزنس سے سٹاک مارکٹ سے ان چیزوں سے ہے لیکن اتنا دھیر مچا نہیں ہوا جتنا لوگوں نے لوگ پوز ایسے کرتے ہیں جیسے پاکستان میں کوئی law exist ہی نہیں کرتا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ law exist نہیں کرتا ٹھیک ٹھاک law exist کرتا ہے اور law اپنے آپ کو enforce بھی کرواتا ہے اور اگر آپ کا representative تگڑا ہے تو میں آپ کو اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ ہمائین صاحب کو ایک دو بار میں نے اپنے دوستوں کے لیے ان کو oblige کرنے کے لیے میں نے ان کو request کی اور میں نے ان کو کہا میں نے کہا آپ free charge کریں دوستی اپنی جگہ ہے کوئی ٹھیک ہے ڈسکاؤنٹا وہ آپ ضرور دیں لیکن میری جو سب سے بہت سفادش ہے وہ یہ ہے کہ ان کو representation پر ملیں میں آپ کو اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ میرا ایک دوست تھا جس کو اتنی سنگین دھنکیاں انہوں نے دی ہوئی تھیں کہ وہ یہ believe کرتا تھا کہ میں جس دن لینڈ کروں گا پاکستان مجھے گولی مار دی جائے گی یا مجھے جو ہے وہ میں نے ساتھ فیزیکل ابیوز ہوگا یا پولیس مجھے اٹھائے گی اور بے دردی سے گاڑی کے ڈالے میں پھیکے گی اور میں جیل میں باقی زندگی رہوں گا اس کو میں نے اپنے confidence پہ میں نے کہا کہ یا تم آؤ اللہ کی میرمانی سے میں دیکھتا ہوں کہ کیا کرتا ہے کوئی تمہارے ساتھ اور آنے سے پہلے میں نے اس کے پاکستان ہمائی روائے سے اس کو میں نے connect کروایا میں نے کہا یہ میرے لوئر ہے میری گرنٹی بے لوئر ہے کوئی ہماری عصر کے کرو باری بات چیز نہیں تھی میں تو دوست بھی ہیں تو تم بے فکر ہو کہ آؤ اور میں بھی دیکھتا ہوں کہ کون تمہارے ساتھ کوئی بچ سلوکی کرتا ہے اور اللہ کی میرمانی سے پھر میں بھی یہاں پہ موجود ہوں تھوڑا بہت مجھے بھی لوکہ پتا ہے اور میرا نوہر بھی تگڑا ہے تو مجھے آج ہوں ہمارا دوست اتنا خوشہ یہاں پہ ہے اس کو کوئی کسی کی جرد نہیں جو اسے ایک سے دوسری کو بندہ بات کریں تو یہ گیدر بھگیاں اس لیے لوگ دیتے ہیں کہ جب انہیں پتا ہوتا ہے کہ آپ کو لوکل قانون کا پتا نہیں ہے انفورچنیٹلی لوگ مہاری پولیس سے ایف آئی اے سیدہ داروں سے خوف زدہ ہوتی ہیں جب آپ کے پاس بلوپر ریپریزنٹیشن ہوتی ہے مجھے پتا ہے میں جانتا ہوں کہ میں یہ آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ ہماریوں بھائیکن کے ایسے درست کرتے ہیں لوگوں کو قانون پر ہانا جا پڑتا ہے تو یہ موٹی موٹی کتابیں ہم سے صرف دکھانے کے لیے نہیں رکھی ہوئی یہ آپ کے آفس میں یہ جب کھلتی ہیں تو پھر اچھے اچھوں کے طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے اور ہم کوئی ایلیگل کام نہیں کرتے کوئی چیزیں ہم جو بھی کام انشاءاللہ تعلق کروائیں گے یا کریں گے وہ پاکستان کی قانون کے دائرے میں کریں گے اور پولیس چیز سے بینفت لیں گے تو آپ کو کتن ڈرنے کی گمرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اپنی اسیسمنٹ کروانا چاہتے ہیں آپ پہلے ہمارے جی ایف کنسٹرنس کو پر ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو ایک اسیسمنٹ آپ کی جو بیکچر ہے وہ آپ کو بتائیں گے ہم آئیوں بھائی کو رفت کریں گے ہم آپ کو پہلے بتائیں گے کہ آپ کو کتنا سپین کرنا پڑے گا کتنا شوجات ہوں گے آپ کے کتنے ٹائنگ لگے گا آپ کے اس معاملے کو صاف ہونے میں اور اگر کسی جگہ آپ کا کیس کسی نے کیا کیا بھی ہی ہوتا وہ ویسے ڈرہا رہے ہوتے ہیں آپ کو میں نے تمہارے خلاف ایسے یوٹے موٹے پیج بنا کے دس بیس میں نے آپ کے خلاف جو ہے وہ میں ہوں سب سے پہلے ہم حاصل کریں گے کیا آپ پر کیس بنا بھی ہو ہے یا آپ کو ویسے رہا جا میرے دوست کو ایسے رہا تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ ہم نے FIA سے چیک کیا ہم نے آفیسر کیا کہ آپ بتائیں کیا کیس پینڈگ ہے اس ڈی کارڈ کے ڈی دیکھیں ہمارے پاس پاکستان میں جس کے اقلاف کوئی بھی FIA ہو وہ ریکارڈ پر آ جاتی ہے اگر کسی کا NIC بی بلوک ہو ہو ہے تو وہ بھی آ جاتا ہے اگر ہم due process of law adopt کریں تو passport exit control list ہے PCF کہتے ہیں اس میں کسی کا نام ہے یا even ECL میں ہے تو definitely ہمیں پہلے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ قوم سب اللہ کیس سٹیج پہ ہے اور اس کے خلاف کون سے کاروائی expected تو اس کے اگر لیگل میرمیٹس گیتے ہیں تو امام چیزیں حجر اس میں میں ایک سوات آپ سے اور پوچھوں گا ہمارے جیسے گاؤں میں بھی آپ کو پتا ہے سب پا کے سامنے رہتے ہیں لوگ جھوٹے مقدمے کروا دیتے ہیں کوئی خاتوم ہے اس نے مقدمہ کرا دیا کہ مجھے اس نے مارا پیٹا کوئی ایمیڈنس نہیں ہے میرے ساتھ خدا خاص با کوئی کوئی بہن بھائی کوئی آپ پر جھوٹا مقدمہ بنا کوئی چھوٹا پچھا دیتا ہے تو کیا یہ پسیبل ہے کہ اس کی بیل اس کے لینڈ ہونے سے پہلے ہو جائے اگر وہ اپنا لک ہے اس کو پروپر ریپریزنٹیشن ملے اور وہ اپنے نام پر سارے معمولات ہٹا سکیں کیا یہ ممک ہے بلکل یہ جی پسیبل ہے اس کے لیے ہم ہائی کوٹ کوئی درمیان کا ٹائم کریٹ ہوتا ہے تو جب آپ لینڈ کرتے ہیں اور آپ کے خلاف کوئی فریمیلیس کسی پیلیٹیگیشن یا ایف ای آر موجود ہو تو آپ کے آنے سے پہلے یہاں پہ پروٹیکٹیو بیل اپلائی ہو جاتی ہے اور آپ کے بیہاف کے اوپر کوئی ریپریزنٹیو ہوتا ہے اور وہ آپ کی ریپریزنٹیشن کوٹ اف لاو میں انشور کرتا ہے اور آپ کے پروٹیکٹیو بیل ہوتی ہے لیٹر آن جب آپ اتر جاتے ہیں لینڈ کرتے ہیں باکستان میں کسی بھی ائرپورٹ پہ تو جہاں پہ جس ڈرسٹک میں آپ کے خلاف کوئی ایف ای آر ہو تو آپ ایزی آپ کے پاس ایک سے نہیں تو یہ سنگل گراؤنڈ ہی پوری ایف ای آر کو پیش کر سکتا دیکھ ایسی میں زیادہ تر کسی اندر یہ ہوتا ہے کہ رائی کا پہاڑ بنایا ہوتا ہے جس میں آپ کوئی بھی چیز ان کے خلاف اگزیسٹ نہیں کرتی بھی وہ یہ سمجھتے نہیں کہ میں جیسے ہی کروں گا سسٹم میں لوگوں نے بتا رہی ان کو دھنگیاں کیا لگائی ہوئی تھی اور کس طرح کی اور فلائٹ میں پیٹنے سے پہلے بھی اس نے مجھے پھر فون کیا آئیپورٹ سے مجھے کہتے کہ یہ مجھے برواد ہو اور میں ایسے ہی اتروں اور ایسے ہی سارے دوستوں کو بتانا کہ آج ہم اس کا ملاک اڑھاتے ہیں آج جب بھی ہم استیان کہتے ہیں اتنے مہینوں سے تم یہاں پہ رہی ہو اور چیزیں خریدتے بیشتے پہ رہا تمہیں آئی تک ایسے آئی تک باکستان نے گئے بیس سال ہو گئے تیس سال ہو گئے نیو یورک میں جنمنی میں جیپان میں اپنا بچارہ کام گا رہا رہا ہے اوپر سے کہانیاں سنتا ہے وہ بچارہ ڈر کے مارے اپنے ماباب کو اپنے بہن بھائیوں کو ملے لی آتا یا بہت سے لوگ ہیں مجھے اتنا تنگ کیا اس کر کے لیے کہ میں اس کو دوبارہ بھائی میں لکھ کے اپنا حصہ میں لکھ میں لکھ چھوڑ اللہ کے نام پر ملک کے ان کو دیتا ہوں کہ میرے کوئی تعلق نہیں اس سے مرز کرو تو آپ اپنی چوائس سے جسے جو چاہیں لینا چاہیں آج کے بار آپ خود کو مجبور نہ سمجھ اور ہم آپ کو بہت بڑی کلیر لی کہتے ہیں میں اپنی شخصیت کو بھی جانتا ہوں اور بڑی اچھی طرح جانتا ہم آپ کو کوئی غلط بات نہیں کریں گے اگر آپ کا کیس دی فنیبول ہوگا آپ کو پر آپ کو بات بڑتا نہیں اور آپ کو اس کو دی فنی بڑی تو میں ایسے ہی اپنے دوست کو نہیں اس کو بلا لیا تھا میں نے پروپر امائیو ساب سے چیک کروایا اور کچھ فیس پی کروائی کہ یہ سارے معاملات ہیں سارے لیگر چیزیں چیک کر لیں میک شور کر لیں کہ میری بھی پریس لانگ سوری شور کہ کسی بھی قسم کا شرعی کا جگڑا ہو بچوں کا جگڑا ہو بی بی کا جگڑا ہو سرسولال سے جگڑا ہو بہن بائیوں سے جگڑا ہو آپ مکمل قانونی دفاع وہاں سے ہی کر سکتے ہیں اٹھ کر اور جب یہ آئیں تو آپ بیر پیس میں پاکستان آئیں ہم ہر انفرمیشن ہر چیز آپ کے ساتھ شیئر کریں اور آپ کو اپ ڈیٹ کریں میں امید کرتا ہوں یہ آپ سب کے لئے بہت گفتگو کیا انشاءاللہ اللہ آپ سب بھی خیر بٹیں گے خدا حافظ